مزفر پور میں سرکاری اسپتالوں کو تو حال بے حال ہو رکھا ہے جیسے اسپتال کو خود مرمت کی ضرورت ہو وہ اسپتال آخر کیسے مریضوں کا علاج کریں دیکھئے کیا ہے حال اب ذرا بہار کے سواست منتری جی کو بھی دیکھ لیجی سرکاری اسپتال کو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے لیکن پرائیویٹ اسپتال کے شان میں قصیدیں پڑھنا بھولتے نہیں ہیں مزفر پور میں موت کا آکڑا 130 تک پہنچ چکا ہے لیکن بہار کے سواست منتری منگل پانڈے کے لیے شوک کوئی مائنے نہیں رکھتا مائنے رکھتا ہے تو کارکرہ رویوار کو منگل پانڈے ایک پرائیویٹ اسپتال کے ادھاٹن کارکرہ میں پہنچے اور اس اسپتال کی جمکر تاریخ چمکی بخار سے موت کا آکڑا 130 تک پہنچ چکا ہے وہاں اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ نے حلف نامہ مانگا ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت نے مزفر پور میں چمکی بخار کو لے کر کیندرو اور بہار سرکار کو فٹکار لگائی ہے ماسوموں کی موت پر حلف نامہ داخل کر جواب دینے کو کہا ہے چیزوں کی جو ہے ریپورٹ جو ہے ایک ہفتے گندر کیا ہے جو اس کی سٹیٹس سپورٹ ہے وہ کورٹ پھر سانگے آئے اور اس کی دس دن کے بعد جو ہے وہ اس کی مہتر کو کورٹ پھر سنے گی اور مین جو ان کا کہنا تھا کہ جو ہے اس کے بارے میں سرکاروں کو بشیر دھیان دینا چاہیے اور جو ہائیجینک ہے اور سینیٹیشن ہے اور ساری جو پرابلم سارے ہیں اس کے بارے میں جو قدم ہوگی پیٹیشن میں کیا کیا سوال اٹھائے گئے تھے پیٹیشن میں سوال اٹھائے گئے تھے کہ وہاں پر سارے سویدھائیں ابھی تک نہیں ہو پائی ہیں جو پرائمری سٹیٹ پر ہونی چاہیے جیسے ساری چیزیں آئی سیو تھیں اور سسٹم کئی تھے سارے اس کے نہیں کیے گئے اور پیٹیشن میں مانگ کیے گئے تھے کہ جیسے یوپی کا بھی بھاگ تھا اس میں کی یوپی میں بھی جو ہے 38 جلے ایسے ہیں جو پرابہت ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھ کے سارے چیز پر اس پر ایک اوڈے پوچھا کہ یوپی کا کیا لینہ دینا ہے تو بتایا گیا کہ دو سال پہلے یوپی میں بہت بھاری گھٹائیں ہوئی تھیں جس کے کئی بچے ہزاروں بچے مر گئے تھے اور اس کے بعد ابھی بھی گورپور میں 1978 سے اب تک جو قریب 25000 بچے تو آن پیپر مر چکے ہیں اور کم سے کم اچھے ہزاری جو ہے انافیشیل ہیں جنگی دیت ہوئی تو جس کو دیکھتے ہوئے یہ یوپی کا بھی ماندہ رکھا گیا تھا دوسری اور مزفرپور کے سی جی ایم کورٹ نے بیہار کے سواست منتری منگل پانڈے اور ڈاکٹر ہرش بردن کے خلاف جانچ کے عادیش دیئے ہیں نا حاسمی کے دورہ کندری یہ سواست منتری ڈاکٹر ہرش بردن ایم راج سواست منتری منگل پانڈے کے خلاف ایک اپنادھیک مگدمہ IPC کی دھارہ 333, 308, 504 کتر درج کریا گیا تھا جس میں عروب لگایا گیا تھا کہ ان لوگ کے لاپرباہی سے اتنے بچوں کی لگاتار موتیں ہو رہی ہیں اور جن جاگران ابھیان ان لوگ کے دورہ نہیں چلائے گیا کوئی بیوستہ نہیں کی گئی جس کاران سے بڑھ سو بڑھ سے دہتار موتیں ہو رہی ہے اس کو لے کر کے آج اسپیر سنوائی تھی مانیے سیجم سری سرکان تیواری جی نے اس ماملے کو گم بھرتا سے لیا ہے سنوائی کے دوران اور 192 CRPC کے طور سنگیان لینے کے بعد جانچ میں سب جلد تھشٹ کو بھیج دیا ہے جس کی اگلی تیتھی سنوائی 28 جن کو ہوگی 28 جن کو اب تمنا حاسمی جو پریوادی ہم کا بیان ہوگا سیاست دانوں نے بڑی بے شرمی سے گری بچوں کو بھگوان کے بھروسے چھوڑ دیا اور ماسوموں کی چتاؤں پر اپنے سیاسی روٹیاں سیکھنے کی کوشش بھولے نہیں لیکن کورٹ نے تو سکتی دکھائی ہے اور صاف کر دیا ہے کہ ماسوموں کی موت برداشت نہیں کی جائے